بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز دلگان لاسٹ لیکچر میں ہم نے برانچ کے حوالے سے بیسک کونسیپس سیکھی تھے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ پرٹیکلی کس طریقے سے ہم نے کوسٹن کو صورت کرنا ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلا رہی طریقہ کار ہے کہ ہم برانچ اکاؤنٹ ٹیار کرتے ہیں اور برانچ اکاؤنٹ کے ذریعے ہم برانچ کا پروفٹ یا لوس جو ہے وہ معلوم کرتے ہیں تو اس کا پرفارما بیسکی لی بلکل لیجر کی طرح ہی ہوں گا کیونکہ اکاؤنٹ ہے آپ نے اکاؤنٹ فارم میں سے بنانا ہے اس کی ڈیبک سائٹ ہوگی اور اس کی گردٹ سائٹ ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون ہوں سے آئیٹن جو ہے وہ ہم نے برانچ اکاؤنٹ میں لکھنے ہوتے ہیں یہ اکاؤنٹ فارم میں بنانا ہے سب سے پہلے ڈیبک سائٹ پر آپ نے جو بیلسز ہیں جو پچھلے سال کے کیری فارڈ پڑ ہوئے ہیں یعنی ہم کو اپنگ بیلسز بھی کہتے ہیں یہ آپ پر آٹ فارڈ کرتے ہیں اور آپ کے پاس آ جاتے ہیں اس میں ہمارے پاس نورملی کیا ہے ہمارے پاس اپنگ سٹاک ہوتا ہے ہمارے پاس اپنگ ڈیٹرز ہوتے ہیں ہمارے پاس پیٹی کیش ہو سکتی ہے اور ہمارے پاس کوئی کی فکس ایسٹ لائی کمپیوٹر فرنیچر آفیس اپیوپنٹ کا کوئی بھی ورائٹن جو ہے وہ ہو سکتا ہے تو یہ ہمارے اپنگ بیلسز جو ہیں وہ ڈیبٹ سائٹ پر سب سے پہلے ریکارڈ کر لیں اس کے لیے جو کلوزی بیلسز ہوتے ہیں وہ ہمارے کریڈٹ سائٹ پر آ جائیں گے یہ ہمارے پیلسز جو ہیں وہ اگلے پیریڈ کے لیے ٹرانسفر کرنے ہوتے ہیں ہماری کیری فارورڈ ہو جاتے ہیں جو ہمارے اوپننگ بیلسز ہیں کلوزنگ بیلسز ہیں اس میں بھی یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں ہمارے پاس کلوزنگ سٹاک ہوگا ہمارے پاس کلوزنگ ڈیٹرز ہوں گے پیٹی کیش ہوگی اور اگر کوئی فکس ایسٹ ہے تو اس کو آپ نے اس میں سے کرنا یہ ہے کہ ڈیپریسیشن کو لیس کر کے بکیہ اماؤنٹ آپ یہاں پہ رکار کریں گے یہ آپ کا فکس ایسٹ آ جائے گا اور اس میں سے آپ نے ڈیپریسیشن جو ہے وہ لیس کرنی ہے اور وہ آپ نے لکھ لینا ہے اچھا اس میں بالاقات کوئی اور بھی ایسٹ آ سکتا ہے جیسے اگر کوئی پریپیڈ ایکسپینسز ہیں تو کیونکہ یہ بھی ایسٹ ہیں تو اوپننگ اگر ہوں گے تو وہ ڈیپریسیشن کو شو ہو جائیں گے اور اگر کلوزنگ ہوں گے تو وہ آپ کی کریڈٹ سائٹ پہ شو ہو جائیں گے تو یہ آپ کے پریپیڈ ایکسپینسز جو ہے وہ بھی آ جائیں گے تو یہ ایسٹ کی سیچویشن ہے اگر کوئی لائیویٹیز ہو نورمالی اوپننگ پیلنسز میں ہمارے پاس ایک ہی لائیویٹی ہو سکتی ہے اور وہ امومن یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی ایکسپینسز ابھی پی کرنے ہیں جسے ہم آؤٹسٹینڈنگ ایکسپینسز کا نام دیتے ہیں تو اگر کوئی آؤٹسٹینڈنگ ایکسپینسز ہیں تو وہ ہم نے یہاں پہ کریڈٹ کرنے ہیں اور یہ اوپننگ ہے جو سال کے شروع میں جب بناچ نے کام کیا تو وہ ہو گئے اس کے بعد ہمارے پاس ڈیویٹ سائٹ پہ ایک آئٹم آتا ہے جو گھوڑز بیچی کے لئے ہیں گھوڑز سینڈ پھول دی برانچ جو گھوڑز برانچ کو بھی جمائی ہیں یہ گھوڑز سینڈ بائی ہیڈ آفیس کا ورڈ بھی لکھا ہوتا ہے جو سامان ہم نے برانچ کو دیا ہے اس کے بعد اس سائٹ پہ ڈیویٹ سائٹ پہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں ایکسپینسز پیٹ یہاں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ صرف وہ ایکسپینسز لکھنے ہیں جن کی ادائی کیش کی صورت میں ہوتے ہیں مثلاً سیلیز ہیں رینٹ ہے انشورز ہے اپورٹائزنگ ہے میجیز ہیں یہ ایکسپینسز ہیں جن کو پہ ہم کیش کی صورت میں کرتے ہیں وہ ایکسپینسیز جن کی ادائیگی کیش کی صورت میں نہیں ہوتی مثلاً بیڈ ایڈ سینے، ڈسٹاپٹ آلاؤڈ ہے کیونکہ ان کی ادائیگی کیش کی صورت میں نہیں ہوتی لہٰذا ان کو ریکارڈ نہیں کیا تھا تو یہاں آپ نے ویڈیز بکھ لینی ہے، سیلوریز، رینٹ، ایٹسٹرہ تو وہ کوئی بھی ایکسپینسیز جن کی ادائیگی جو ہے وہ کیش کی صورت میں ہوتی وہ آپ نے یہاں بیلو سائٹ پہ ریکارڈ کرنا ہے کریپٹ سائٹ پہ ہمارے پاس یہاں ایک ایٹم آ جاتا ہے جو کیش ہوتی ہے کیش رمیٹنٹ ٹو ہیڈ آفیس اب جو برانچ ہوتی ہے وہ اپنے پاس کیش نہیں کر سکتی جتنی کیش اس کے پاس کولیکٹ ہوتی ہے وہ ڈیلی بیسز کے اوبر ہیڈ آفیس کے اکاؤنٹیں جمع کر آتے ہیں کیش دو سورسز ہوتے ہیں جہاں سے برانچ کے پاس کیش کولیکٹ ہوتی ہے ایک تو اس کی کیش سیلز ہیں جو وہ نقض چیزیں پر اوپ کر سکتی ہے وہاں سے اس کے پاس کیش آتی ہے اور دوسری ہوتی ہے کیش کولیکٹیڈ فروم ڈیٹرز فروم ڈیٹرز یا کسٹومرز جو اس میں کریڈٹ بیسز پر ایک سیلز کی تھی اور وہاں سے ایک بار میں جو کیش کولیکٹ ہوتی ہے وہ کیش تو یہ دونوں کیش وہ ہیڈ آفیس کے اکاؤنٹ میں جمع کر آتے ہیں اب یہاں بھی یاد رکھنا ہے کہ گوڈ جو ہیڈ آفیس نے ملوائی تھی تو اس کے ریورس میں تین آئیٹم آ جاتے ہیں ایک جو گوڈ سامنے ہیڈ آفیس کو واپس کر دیں گوڈز ریٹرن ٹو ہیڈ آفیس دوسری گوڈز لاؤسٹ یہ یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر صرف اب نارمل لاؤس لکھا جائے گا نارمل لاؤس نہیں لکھا جائے گا اور تیسرا آئیٹم یہاں پر ہوتا ہے گوڈز ان ٹرانزٹ کا جو اشیاء ہیڈ آفیس نے بجبا دی ہیں لیکن ابھی تک وہ برانچ کو وصول نہیں ہوئی بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اگر لاؤس ٹیز میں مہینے کے ہیڈ آفیس نے کوئی سامان وہاں سے ڈسپیچ کیا ہے اور جہاں برانچ ہے وہاں سے دور ہے تو وہ یہ ہے کہ سامان ہمیں تک برانچ میں نہیں پہنچا تو ہیڈ آفیس سے وہ سامان جا چکا ہے لیکن برانچ میں وہ سوئی نہیں ہوا یہ ہماری گوڈز ان ٹرانزٹ کا جاتی ہے تو یہ تین آئیٹم جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ کریڈٹ سائٹ پہ شو ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے وہ تمام آئیٹمز آگے جو ہم نے ایک برانچ کاؤنٹ میں لیکھنے ہوتے ہیں ڈیوٹ سائٹ پر جو ہے ہمارے پاس اوپنی بیلنسز گوڈز جو ہیڈ آفیس نے کی رفعی ہیں جو برانچ کے پاس پہنچی ہیں اور جو ایکسپینسز ہیں یہاں باز اوقات کی ہوتا ہے کہ اگر برانچ اپنے طور پر کوئی سامان خرید رہی گیا ضرورت کے مطابق تو ڈریکٹ جو پرچیس ہوں گی برانچ میں جو گوڈز خود خریدی ہیں وہ بھی ہم ڈیوٹ سائٹ پر ریکارڈ کریں تو یہ چاہاں آئیٹم ہماری ڈیوٹ سائٹ پر آگے اوپنی بیلنسز گوڈز سینٹ بائی ہیڈ آفیس یا تو دی پرانچ ڈریکٹ پرچیسز اور جو ایکسپینسز پہ بھی اگر کوئی اوپنیگ لائیٹی ہے تو وہ نکھی جائے گی نہیں تو کیش جو ہیڈ آفیس کو بھی جبائی ہے جو گوڈز لاؤس ہو گئی ہیں یا ہمیں ہیڈ آفیس کو ریٹرن کی ہیں یا ہمیں حصول ہی نہیں ہوئی ہیں وہ آج ہیں جو جو کلوزن بیلنسز ہیں آخر پر ہم نے اس کا بیلنس کرنا ہوتا ہے کیونکہ اکاؤنٹ ہے تو اس کی بیلنس معلوم کرنا ہے ہمیں تو بیلنس جو ہوگا اگر کرنٹک سائٹ بڑی ہوگی تو ہم اسے پروفٹ کریں گے اور یہ برانچ کا پروفٹ جو ہے ہمارے پاس آ جائے گا یہ ہمارا بیلنسنگ فگر ہوگا جو ہم نے بڑی سائٹ سے چھوٹی سائٹ مائنس کر کے معلوم کرنا ہے اور نارملی کریٹ سائٹ بڑی ہوتی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر لیورٹ سائٹ بڑی ہو جائے گی تو پھر ہم اسے لاؤس کانسیڈر کریں گے تو بیسیکلی آپ نے نیچے آخر پر ٹوٹل کرنا ہوتا ہے آپ ٹوٹل کریں گے کریٹ سائٹ کی ساری اماؤنٹس کو جمع کرنا ہے اس میں سے لیورٹ سائٹ کی ساری اماؤنٹس کو مائنس کرنا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم لیورٹ سائٹ کو یا اکاؤنٹ کو ٹوٹل کرتے ہیں تو جو بڑی سائٹ کا ٹوٹل ہوتا ہے وہ دونوں طرف ریکارڈ کرتے ہیں اگر کریٹ سائٹ کا بڑا ہے تو دونوں طرف وہ لکھیں گے اور اس میں سے ڈیابٹ سائٹ منفی کریں گے تو یہ پروفٹ آ جائے گا اگر ڈیابٹ سائٹ کا بڑا ہے تو یہ ٹوٹل دونوں طرف لکھا جائے گا اور اس میں سے کریٹ سائٹ مائنس ہوگی اور یہ بڑانچ کا لاؤس آ جائے گا تو یہ بڑانچ کا اکاؤنٹ تیار کیا جاتا ہے اور اس کی مدد سے ہم جو ہے وہ بڑانچ کا پروفٹ کا لاؤس مائن کرتے ہیں تو امید ہے کہ یہ بڑانچ اماؤنٹ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا جسٹ آپ نے ویلیوز پوٹ کرنی ہے اور انشاءاللہ آپ کی جو نیمریکل میں وہ سالف ہو جائیں گے ویڈیو کردشی لگی ہے کہ اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں